بل پہ مجھے آج بولنا تھا اور جو بل راج سما میں آج چرچہ کے لیے لسٹ بھی آیا تھا وہ تھا ریزرویشن فار ایکنومکلی ویکر سیکشنز کچھ بہنیں پہلے یہ بل اس عدن میں آیا تھا پورے دیش کے لیے اور آج اس عدن میں چرچہ کے لیے آیا تھا جو میں سوچ کے آیا تھا اس بل پر چرچہ کرنے کے لیے اب اس چرچہ کا عرصہ نہیں رہا کیونکہ اس بیچ میں آج شاید جب سے میں پیدا ہوا جمع کشمیر میں ایک تو انیس سا سنتالیس کا اتحاس تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد اور میری راجشنیتی کے جیون میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے بھارت کا سر ہے ایک دن یہ سر کاٹ دیا جائے گا میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اکنامی قلید ویکر سیکشنز کی ریزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ستر سال کے بعد یہ بلایا ہے دیش میں تو یہ چار مہینے اور انتظار کر سکتا تھا تاکہ بدھان سبا میں وہاں جو لوگ کے چنے ہوئے نمائند ہیں پرتنیدی جو الگ الگ سٹرٹا سے تعلق رکھتے ہیں اپر کاس بیک ورڈ کاس مائناٹیز مائناٹیز بھی الگ الگ وہاں ہندو مائناٹی ہے وہاں سکھ مائناٹی ہے وہاں کرشن مائناٹی ہے جین مائناٹی ہے وہاں لڈاک کے لوگ ہیں وہاں جموں کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں اور وستار سیج پہ چرچہ کرتے ہیں تو میں تو اس کو سپورٹ کرنے آئے تھا اپنی طرف سے کیونکہ ہمیشہ میں مانتا ہوں کہ گریب لوگ صرف ایک دھرم میں یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے میں نے اپنی سٹیٹ میں دیکھا اپر کاسٹ کے راجبود بھی میں نے گریب دیکھے ہیں میں نے اپر کاسٹ کے برہمن اور میرے بزنس بھائی اور بہنیں بھی گریب دیکھی ہیں میں نے مسلمز بھی گریب دیکھے ہیں دلد بھی دیکھے ہیں بیک ورڈ فار ورڈ گریب تو یہ ایک ایسا اچھا قدم ہے یہ ہم بجائے کاسٹ کے ہر وقت جاتے ہیں تو ایک پروجن کم سے کم ان گریبوں کے لیے ہے گریبی ایک اپنے آپ میں دھرم بھی ہے اور جاتی بھی ہے اور یہ ہر دھرم اور ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاغو ہوتی ہے یہ اچھا پروجن صرف اتنا میں صلاح دینے والا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی ودھان سبا اگر دو مہنے تین مہنے چار مہنے میں جب الیکشن ہوتے تو اس پر چرچہ ہوتی جہاں ایک ستر سال میں یہاں لاغو نہیں ہوا تو وہاں اگر چھے مہنے بعد میں لاغو ہوتا تو کچھ آسمان گرنے والا نہیں تھی لیکن پچھلے ایک ہفتے پورا جمع کشمیر لڈاک پریشانت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں رات کو ڈھائی بجے سویا جمع کشمیر سے بھی فون آتے تھے پورے دیش سے بھی فون آتے تھے الگ الگ افوائیں تھے کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا تھا سٹیٹ کے دو حصے کوئی کہہ رہا تھا تین حصے کیے جا رہا تھے کوئی کہہ رہا تھا ڈیلیمنٹیشن ہو رہی تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوگا کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں آرٹیکل تھری سیونٹ رہے گا صرف تھرٹی فائیو ایک ختم ہو جائے گا اور یہ ٹیلی فون اور چنتہ کھالی کشمیر ویلی سے نہیں تھی لڈاک سے بھی تھی جمعوں سے بھی اور جب میں جمعوں کی بات کرتا ہوں میں تو رجوری پنج سے لے کر جمعوں کٹھوا ساما سے لے کر ادھمپور سے لے کر رامبن بانحال اور کشتوار تک بات کرتا ہوں میں جمعوں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جمعوں شہری جمعوں نہیں ہے دس ڈسٹکٹ اور اس ڈسٹکٹ میں سب دھرموں کی آبادی ہے ان دس ڈسٹکٹوں میں جمعوں کے ہندو کا آبادی بھی ہے مسلم بھی ہے کرشن بھی ہے جہن بھی ہے اور سکھ بھی ہے تو شاید ایک وچار دھارہ کرنے کے لیے چنتہ کا بشے نہیں ہو لیکن جن سب کے نام لیے ان کے لیے یہ چنتہ کا بشے تھے لیکن آج جس طرح سے ایٹ بم فٹتا اچانک جب آئے تو ایسا بھی سپورٹ ہوا کہ جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جا رہی تھی ایک ہفتے سے جب سے یہاں سے پیراملٹری فورسز کو جمعوں کشمیر بھیجا گیا تھا جب سے ای ڈی جی پی جے کے پی نے سبیز اسپیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیز گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا ہاسپیٹرز میں ایڈوائزری دیکھ جا رہی تھی ریٹن کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا جہاں ہل کاؤنسل تھی کرگل کی لے کا مجھے نہیں ملا لیکن کرگل کا مجھے ڈپٹی کمیشنر کا آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نیچلے لیول تک چھٹی نہیں لے پائے گا تو یہ ستائیس تارک سے اور ہومینسٹری کے ایڈوائزری لکھت میں کہ سبھی یاتری جو عمرنات جی کی یاترہ کرنے کے لیے واپس گئے ہیں وہ واپس آنا شروع کر دے جو پریٹک ہیں وہ واپس آئے اور جو ایڈوائزری میں نہیں تھا جیسے سینٹرل یونیورسٹی ہے نائٹی ہے اس میں دیج بھر کے پانچ چھے سو سے زیادہ بچے کشمیربادی میں پڑتے ہیں ان کے سباہی پرسوں بسیں لگائی گئی تھی سیٹرڈے کو اور ان کو ایوائکیٹ کیا جا رہا تھا جو ایڈوائزری نہیں تھا لیکن لوکل ایڈمیسٹریشن بھائی ورڈ اپ موت جو لاکھوں مزدور ہیں ہندوستان بھر کے جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں کچھ مزدوری کچھ کارپنٹر کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز باہر کے سڑکے مرانے کے لیے بلدگیں مرانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا تو ایک ہفتے سے ہی جمع کشمیر میں اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جمع پراونسے کچھ ڈسٹرکوں میں ایک بھے ایک خوف ایک آتن کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا لیکن جن چیزوں کا میں نے اللہ کیا کہ جس چیز کا لوگ کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہو سکتی لیکن کبھی بھی جمع کشمیر کیا بھارت کا یا دنیا کا کیونکہ جمع کشمیر 47 سے ہی دنیا کا چرچہ میں بنے رہا اور دیش کی چرچہ کا وشے ہمیشہ بنتا رہا تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدیمان آدمی ہو کتنا بھی عقل بند آدمی ہو اس نے کبھی اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ کئی ایکسپرٹ سے کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ بدیشی بلکوب شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہ ہی لگایا ہوگا ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں چار کی چار چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں ماننیے گرہ منتری جی پڑھیں گے اور اسی دن صدن میں لائیں گے اور اسی دن چرجہ بھی ہوگی اسی دن پاس بھی کریں گے ماننیے ٹپٹی چیئرمن صاحب ستاون پندوں کا یہ بل ہے پیفٹی سیون پیجز یہاں ایک ایک پنے کا بل بھی آتا اور ہم یہاں روز لڑائی کرتے ہیں کہ ہم ایمینڈ دینے ایمینڈ دینے کا اثر پر آپ نہیں ہوا اور ہمارے رولز میں ہے پارلیمنٹ کہ دو دن پہلے وہ بل آنا چاہیے تاکہ ہم پڑھیں گے اور ایمینڈ دینے سادھارن ڈل ہوتے لیکن یہاں ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اندوستان کے نقشے سے ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے سٹیٹ آئی ایم سٹیٹ آئی ایم ٹاکنگ اپ ایس ٹیٹ آئی ایم ٹاکنگ اپ ایس ٹیٹ انڈرسٹینڈ ہماری انہ پیس سٹیٹیں تھیں آپ اٹھائیس کر رہے ہیں تو سٹیٹ ایک ختم ہو گیا نا پلیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلیز 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 آئی لیٹ می آؤ میسٹر یادہ میسٹر یادہ لیٹ می سپیک آئی ایم ٹاکنگ اپ ایس ٹیٹ آئی ایم ٹیلنگ اپ ایس ٹیٹ کیا انہتیس سٹیٹ ہیں آپ کے ایس بل میں تو اگر نہیں ہے تو ایک سٹیٹ ختم ہو گئی نا آپ بتائیے نا جمع کر کے مجھے بتائیے اٹھ کے بتائیے انہتیس سٹیٹ ہیں آج اس بل کے پاس کرنے کے بعد ہوں گی تو نہیں ایک سٹیٹ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہو گئی نا کیا بات پلیز ذرا پلیز ذرا سمجھا کریے سر تو ایک سٹیٹ اور وہ کونسی سٹیٹ وہ سٹیٹ صرف سر نہیں سرطاج نہیں وہ چائنہ کے ساتھ لگا ہوا وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا وہ پیوکے کے ساتھ لگا ہوا جہاں چین نے حملہ حقیاء اس کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی پاکستان کے ساتھ تین چار لڑائیاں ہوئی ان کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سیماوں کی سرکشا کی وہاں جمہ کشمیر کی عوام نے جمہ کشمیر کی جنتہ نے جمہ کشمیر کی مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے چین کا مقابلہ کیا ہے ہمارے جو سورس میں چیپنس رہا ہم ہماری جو لس اس طرح کی سٹیٹوں میں جو بورڈر سٹیٹ ہے اور ایک نہیں دو دیشوں کے ساتھ وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں جب تک وہاں کے لوگ آپ کو کھمر نہیں دیں گے جب آپ کے لوگ وہاں کی ہائی ڈارس نہیں بتا دیں گے چاہے ایک ہزار سال آپ لڑتے رہے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ان کو پتا چلتا لیکن یہاں ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے کیونکہ ہماری لوگ جو نیسلس لوگ تھے جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے وہ ہمیشہ ہماری سیکیورٹی فورسز چاہے وہ آرمی ہو آرمی انٹیلیجنس ہو وہ آئی بی ہو وہ سی آئی ڈی ہو یا روح ان کو خبر دیتی تھی اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگ کا ہوتا تھا کیونکہ ان کو جیوگرافیا معلوم تھا ان کو لوگ معلوم تھے جتنی اچیومنٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈل دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے جنہوں نے مدد کی ہے فورس کی آرمی فورسز کی پیرامیٹری فورسز کی اور سیکیورٹی پر دوسار اور یہ وشویس کے ساتھ کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ایکارڈ کیا ایکسیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے انہیں نے پاکستان کو چوز نہیں کیا کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا ہندوستان کے سیکلزم کو مانا ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنہ قبول کیا نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وشواث تھا آج آپ نے اس وشواث کو وشواث گھاپ کیا جس وشواث کے ساتھ جس بھروسے کے ساتھ وہاں آپ کے پاس سائد اس وقت کے لوگ ہمارے لئے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہمیں تو وشواثی وشواث لیکن میں ان لوگ ہی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے انہوں نے جو وشواث کیا تھا یہاں گا انہوں وشواث کیا تھا پندے جواللہ نحرود انہوں وشواث کیا تھا سردار پتیل پت کہ یہ ہم کو سرکشہ دیں گے ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں ہماری تاریخ کو ہماری اتحاس کو ختم نہیں کریں گے ہماری حصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس لیے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے موٹی لال بیگڑا سے لیچے افضل بیگ سے نیچے اور مہراجہ حریر سنگھ ان کو بھی میں بتائی دیتا ہوں اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ آج تک ریجنٹ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کی لوگوں نے عوام لوگوں نے اور جب جب بھی آواز اٹھی الہائدی کی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا یہ منسلیم پولٹیکل مارٹیز ماری گئی ہے یہ ہزاروں سے کرواج بیوائیں بنی ہیں یہ ان ملیٹنٹوں نے ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہماری فوج بھی ماری گئی پولیس بھی ماری گئی سیار پی لیے اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جمہ کشمیر پورا منسلیم میں تھا آج جمہ کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھیں انٹر لیجن شادیاں ہو رہی تھیں آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجنز میں انجینی کالجنز میں دوسرے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں پڑھتے تھے اتنا انٹیگریشن پچھلے بیس تیس سال میں ہوا آج آپ نے ایک اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے کتنے قانون ہم نے بنائے اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی دل مل گئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دنیا بھار کے کانونیشن ایمنمنٹ لائے دل نہیں ملیں گے تو کوئی آپ کو پکٹھے نہیں رکھ سکتا آج آپ لوگوں نے میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ کی بات کرتا ہوں جمع کشمیر میں ایک زمدائے کو رپزن نہیں کرتا ایک دھرم کو نہیں رپزن کرتا ہوں میرے لیے سب ہی ایک سب جمع کشمیر اور لڈاک کے لوگ یہ جمع کشمیر آپ کو مانو میں وہ اتنا بزاک جمع کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا 47 سے لے کر مہراجہ ہاری سنگ کینگ 47 کے بعد پرائی منسٹر آف جمع کشمیر اور صدری ریاست مینز پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنٹ آف جمع کشمیر صدری ریاست اردو میں لکھتے ہیں اس کے مطلب ہے راکش پتی اور اس پرائی منسٹر کتنے رہے چار پرائی منسٹر رہے شیخ عبداللہ پانچ سال شیخ عبداللہ کے بعد بکشی گلاہ محمد نہیں شیخ عبداللہ کے بعد شبز الدین شبز الدین کے بعد اچھا بکشی گلاہ محمد بکشی گلاہ محمد چونہ پدرہ سال اور چوتھا پرائی منسٹر گلاہ محمد صادق اور گلاہ محمد صادق کے وقت میں وہ پرائی منسٹر بھی رہے چیف منسٹر بھی رہے ہم نے اس کو چینج کیا راشپتی سے گورنر بن گیا پرائی منسٹر سے چیف منسٹر بن گیا تو شروع مہراجہ سے ہوا پرائی منسٹر اور راشپتی سے ہوا اور آپ نے لیفٹنین گورنر پہ ختم کیا شرم کی بات شرم کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کو آپ نے نان انٹیٹی بنا دیا ایک لیفٹنین گورنر بنا کر تاکہ آپ چپراسی بھی یہی سے بنا لے تاکہ آپ کی کلرک کی ابوائنٹمنٹ بھی یہی سے کرے کیا ہوتا ہم نے دیکھ رہے چار سال سے چیف منسٹر بیچارہ پانڈی جیری کا روز آتا ایک لیفٹنین گورنر اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہر چیز کے لیے سانس لینے کے لیے بھی لیفٹنین گورنر کے پاس جانا جاتا پانی پینے کے لیے بھی اجازت اس کو لیفٹنین گورنر سے لینے چاہتے یہ آپ نے کانون لیا جمہ کشمیر کے لیے کہ ایک لہ جمہ کشمیر جو دنیا میں مانا جاتا تھا اتحاس کی وجہ خوبصورتی کی وجہ کلچر کی وجہ پریٹن کی وجہ ٹیرزن کی وجہ اور آپ کو اس کو ایک یونین ٹریٹری بنا کر جمہ کے میرے بھائی ان سے میں کہوں گا یو ٹی میں ہو آپ یہ سوچو اب جمہ کشمیر میں نہیں ہو اس میں ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے میں بھی جمہ کا یونین ٹریٹریٹ ذرا گزرات بنا کے دیکھئے اسے آج ہی لائیے میں دیکھ لیتا ہوں لائیے بھی لائیے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جس سٹیٹ کا چلا رہا ہے ذرا اپنی سٹیٹ میں لائیے ذرا کال اور پھر دیکھئے کہ حال کیا ہوگا یہ آسان ہوتا ہے کہنا اتنی آسانی سے یہ راج نیتی کو مت لے لو آپ ایک اتحاس بھارت کا بدل لے ہو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاور کے نشے میں اتنا مدگم ہو جاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک سٹیٹ کو اس کا اتحاس مٹا دیا ہے مسل دیا ایک سٹیٹ سے بنا کر اس کی یونٹیٹری آپ کو کھالی جگرافیاں معلوم ہے جمہ کشمیر کی ہسٹری معلوم ہے آپ کو یہ معلوم ہے لڈاکھ میں دو ڈسٹک ہے ایک لے اور کارگل آپ کو یہ معلوم ہے مسلم 52% آبادی ہے شیعہ مسلم لڈاکھ میں اور بدھس 48 ان 52 میں کچھ اور بھی ہمارے دھرم دو چار پرسنٹ ہے اور بدھس میں بھی کچھ اور دو پرسنٹ ہے لیکن اوڑویلمنگ مجارٹی بیٹوین بدھس آج سے 20 سال پہلے انہیں جو جگرا ہسٹری پڑی تھی وہ بدھس سٹیٹ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت آبادی بڑھی اب الٹا ہو گیا ہے مسلم مجارٹی بن گیا ہے ہلت دارت اور بدھس تیس سال پہلے سے ہمارے بھائی لے کے وہ یونین ٹریٹری چاہتے تھے اور کرگل والے لڈاک سے نکل کر کشمیر پراؤنس میں آنا چاہتے ہیں یہ کسی کو معلوم یہ کرگل والے ارے بس سنیے لا مت پڑھئے ہسٹری پڑھئے میں زندہ ہوں نائنٹی ون میں میں یونین میں سر تھا اور کئی مہینے کئی مہینے لے میں ارطال چل رہی تھا ہل کانسل کی اور کرگل میں چل رہی تھی انٹی ہل کانسل کی اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نیگوزیشن کرنے گیا جو آپ کا ایم پی تھا ابھی پیسلے سے وہ اس کا چیرمن تھا اور میری پارٹی کا لیڈر آف لیڈر لیڈر پارٹی کا لیڈر جو بھی آپ کے ڈیزالو کرنے کا تھا وہ اس کا جنرل سکرنٹری تھا ان کے فورم میں میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ان سے اگریمنٹ کیا تھا کئی میٹنگوں کے بعد کہ آپ ہل کانسل آپ کو یہ نہیں دیں گے یوٹی تو ہل کانسل پہ ہم نے منوا لیا تھا ان کو لیکن کرگل والے تب بھی مانگ تھی آج بھی ہے کہ ہم کو لداک سے نہیں رہنا ہے لداک میں جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے ہم کو کارگل میں رہنا ہے ابھی آپ نے لداک کو پراؤنس کا درجہ دیا ذرا دیکھ لیتے پانچ منٹ میں اگر آپ صرف لے میں اس کا کیپٹر رکھتا آپ کو بھی مجبورن میں لے میں بھی اس کا کیپٹر رکھنا پڑا اور لداک کا کارگل میں بھی رکھنا پڑا اسی مجبوری میں کیونکہ کارگل والے کہتے ہیں کہ ہم کو کشویر کی پراؤنس میں لے جاؤ تو یہ پراؤنم ہے آپ کو معلوم ہے ایک یوٹی میں اب کس کو کنائیں گے چیپنس تو آپ نے وہاں کے بدھس اور وہاں کے شیعہ مسلم کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع کر دی جو کہ ہمارا سب سے پیس فل ریجن تھا جمہو کشویر کا لداک جمہو اور کشویر کو آپ نے یوٹی کیا اور اس کو چلائے گا لیفٹننٹ گاؤں کتنے کتنے بدھیمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر صادق تک ہماری بات چھوڑیے یہ لوگ وہاں چیپنس رہے وہاں کی راجلیتی سے جوج رہے تو ایک آئی ایس آفیسر کو جوائنٹ سیکٹری کو یا اپنی پارٹی کو کسی پیکٹی کو اٹھا کر لیفٹننٹ گاؤںنر بنائے گا اور وہ جمہو کشویر کے مسئلے حل کرے گا میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ بڑے 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 مدیب میں سمجھتا تھا بڑے بدھیمان ہیں آپ تو آپ صرف ہندوستان پر نہیں حکومت کرتے ہیں پوری وشکو پر حکومت کرتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لیفٹننٹ گاؤنر جمہو اور کشویر وہ چلائے گا اس لیے مجھے بھارتی افسوس سے کہنا پڑتا افسوس آپ کی سوچ پر ہے کہ کیا ہم تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں تو پرانے بھارت کو بگاڑ دو گے ختم کر دو گے توڑ فور جوڑ اور پھر نیا بھارت تو بنے گا اس لیے بھارت کے اتحاس کے ساتھ بھارت کی یکجہتی کے ساتھ اکھندہ کے ساتھ بھارت کے کلچر کے ساتھ یہ کھلواڑ مت کریے ووٹ لینے کے لئے بہت ہو گیا یہ بھارت کی اتحاس میں کالا دھبا ہوگا جس دن یہ قانون پاس ہوگا ہندوستان کے اتحاس میں اور اس نئے بھارت کے اتحاس میں یہ کالا دھبا ہے کہ آج جمع کشمیر سے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر رہے ہیں آج تھرٹی فائو ایک ختم کر رہے ہیں آج آپ ڈیلیمٹیشن ان کی مرضی کے بغیر سٹیٹ کو توڑ کے ڈیلیمٹیشن کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہندوستان کے نقشش وہ کشمیر جو نعرہ چلتا تھا آپ کہتے ہیں فورٹی سیون میں جب باہر سے لوگ آئے تھے پاکستان سے پاکستان سے تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے آج اس ان ہزاروں بہنوں نے بھائیوں نے نوجوانوں نے جس خون سے سینچا تھا آج اس خون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے اور آپ نے وہ ایتحاس مٹا دیا ہے نہ بھارت کا ایتحاس اور ہندوستان کے لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے جن کی سوچ دیش کے لیے ہوتی ہے دیش کی اتھان کے لیے ہوتی ہے دیش کی یکجہتی کے لیے ہوتی ہے دیش کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے دیش کو آگے بڑھنے کے لیے جن کی سوچ دیش بھر میں ہندو مسلمان سے کس آئیوں کیا ہے وہ کبھی بھی آپ کے اس قلعے قانون کو کبھی برداشت نہیں کرے گی چاہے آپ مجلٹی سے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے سے قانون لائیں گے لیکن اس کو دنگ کے دلوں میں اتارنے میں آپ نہ سفل ہوں گے بہت بہت دھنیمات بہت دے بہت